الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور ولہ الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على سید الخلق خاتم الرسول والنبجین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت ما خجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين عمرین الا آخذ ایسارهما ما لم یکن اسما فَإِنْ كَانَ إِسْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَنْ تَقْمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا عَنْ تُنْتَحَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا البخاری کتاب المناقب آج کی تلاوت کردہ حدیث بخاری شریف کے کتاب المناقب سے لی گئی ہے جسے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو احکامات میں سے یا دو راستوں میں سے کسی ایک کو اپنانے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان دو میں سے جو آسان تر تھا اسے اختیار کیا مَا لَمْ يَكُنْ اسْمَا جب تک کہ وہ معاملہ گناہ کا نہ ہو فَإِنْ كَانَ اسْمَنْ سو اگر وہ گناہ کا ہوتا کان ابعد الناس من ہو تو آپ اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور ہو جاتے وَمَنْ تَقْمَ رَسُولُ اللَّهِ صُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اِلَّا عَنْ تُنْ تَحَكَ حُرْمَتُ اللَّهُ مَگر جبکہ اللہ کے پاکیزہ حکم کو پامال کیا جائے فَيَنْ تَقِمَ لِلَّهِ بِهَا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے اس کا بدلہ لیتے سامینِ گرامی آج کی حدیثِ پاک اپنے موضوع کے اعتبار سے دو حصوں میں قابل تقسیم ہے پہلے حصہ میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ رسول اللہ کو جب بھی کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کا انتخاب کرنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو میں سے جو زیادہ آسان تھا اسے اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صرف امورِ دنیا میں ہی نہیں امورِ دین میں بھی ایسا رہا جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے وہاں یہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اور انسان فطرتاً سہولت پسند ہے وہ ہمیشہ مشکل کے مقابلے میں آسان کو ترجیح دیتا ہے اور اس بات کی روزے اول سے کوشش میں ہے کہ وہ ہر وہ چیز تخلیق کرے جو اس کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے چنانچہ سائنس کی تمام ترکار فرمایاں اسی مقصد کی تکمیر کے لیے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو کام مشکل بلکہ ناممکن تھا آج وہ کام نہ صرف ممکن ہے بلکہ بالکل آسان ہے یہی انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ آسان سے آسان تر تک پہنچے انسان کی اس سہولت پسندی کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے بوسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان سے آسان تر کو اختیار فرمایا چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے اگر مجھے اپنی امت کی مشکل کا اندازہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواق فرض کر دیتا چنانچہ امت کی سہولت کے لیے میں نے مسواق کو مستحب قرار دیا فرض نہیں جہاں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رمض شناس انسانیت ہیں وہاں اللہ رب العالمین تو خود خالے کے فطرت انسانی ہیں اس لئے ارشاد ہوا اللہ کریم کبھی بھی تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا وہ تو آسانی چاہتا ہے جہاں رب رحیم و کریم وہاں نبی بھی رحیم و کریم تو پھر دین اسلام میں سختی کا تصور بھی گناہ ہے اگر کہیں ہمیں سختی کا شعبہ ہوتا ہے تو وہ ہماری تنگ نظری اور حقیقت دین سے نافاقفیت کی وجہ سے ہے وگرنہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ الدین و یسرن کے دین بالکل آسان ہے رسول اللہ کا ہمارے لئے آسان تر کا انتخاب مشروط تھا نہ کہ غیر مشروط شرط یہ ہے کہ وہ آسانی حکم خداوندی کی نافرمانی نہ ہو اگر ایسا ہے تو پھر وہ گناہ ہے اور گناہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دور بھاگتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ آپ معصوم تھے اور معصوم کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم امت کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسانی پسند ہے مگر گناہ کی اجازت بالکل نہیں ہے سامین اکرام جہاں رسول اللہ کا حدیث کے پہلے حصے میں ہمارے لئے سہولت اختیار فرمانے کا بیان ہے وہاں اس حدیث کے دوسرے حصے میں انتقام کا ذکر ہے اور ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر تاج آقا دو عالم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کیلئے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا انتقام یا بدلہ لینا تو دور کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بورا کرنے والوں سے بھی احسان کا سلوک فرماتے آپ کا یہ فرمان کہ سل من قاطع کا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو وعفو عم من ظالمہ کا جو تجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو وحسن الامن اصائلیک اور جو تجھ سے بورا کرے اس کے ساتھ بھی بلا کرو اس ارشاد پاک پر سب سے زیادہ عمل خود رسول اللہ نے فرمایا فتح مکہ پہ دشمنہ سے انتقام لینے کا بہترین موقع تھا مگر لا تصریب علیکم اليوم کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں فرما کر انہیں سزا دینا تو در کنار انہیں اپنے کیوں پر ملامت تک کرنے سے منع فرما دیا اور سب سے بڑے دشمن ابو صفیان کو عزت دے کر انتقام کے مقابل میں عفو در گزری کے ساتھ احسان کی ایسی عالی مثال قائم فرمائی کہ بجا طور پر ارشاد ہوا انکا لاعلا خلق عظیم یا رسول اللہ آپ یقینا خلق عظیم کے مالک ہیں جس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے محترم سامین اپنی ذات کے حوالہ سے جب ظلم کرنے والوں سے انتقام کی بجائے عفو احسان فرمانا رسول اللہ کی ذات اقدس سے نہ صرف اہد پغمبری میں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کی تریسٹھ سالہ پوری زندگی میں قدم قدم پر ثابت ہے مگر دوسروں کے حقوق جن کی ادائی کے پر اللہ جللہ شانہو نے بڑی تاقیر فرمائی ہے ان میں ہرگز کوئی نرمی نہ بڑھتے تھے اور یہی قرآنی تعلیم ہے کہ لا تأخذكم بهما رعفت فی دین اللہ یعنی اللہ کے مقرر کردہ حدود میں سزا سناتے اور سزا دیتے وقت ہرگز نرمی نہیں ہونی چاہیے اس عمل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انگنت واقعات ہیں دعا ہے کہ رب قدوس سیرت نبوی کے مطابق ہمیں انصاف و احسان کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین